اس وقت پاکستان کی ٹیم نیوزیلنٹ میں ٹرائی سیریز کھیلنے کے لیے موجود ہے جبکہ دو بڑی نیوز آئیے کہ پاکستان کی ٹیم میں دو بڑی چینجز ہونی جا رہی ہیں ورلڈ کپ کے لیے ایک تو سب کو پتا ہے کہ خوشدل شاہ کی چھوٹی کروائی جا رہی ہے کیونکہ ان کی بہت بری پرفارمسس ہیں لمبے ٹائم سے اور ایشیا کپ میں بھی آپ نے دیکھی خوشدل شاہ کو ورلڈ کپس کارڈ سے باہر نکالا جا رہا ہے یہ اننونس ہونے جا رہا ہے جل سے جل جبکہ دوسری چینج آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوگی دوسری چینج یا تو ہیڈر ایڈی کو باہر بٹھایا جائے گا اور یا بالنگ مضبوط کرنے کے لیے دھانی کو اندر لاکھ کر عثمان قادر کو باہر بھیجا جائے گا آپ دیکھنے والی بات ہے کہ ہیڈر ایڈی کو باہر بھیجا جاتا ہے تو بیٹنگ سے ٹرونگ ہوگی اور ضرورت بھی اس ٹرم بیٹنگ کی ہی ہے کیونکہ بالنگ آپ کی آل ایڈی سٹرونگ ہے آپ کے پاس نسیم حسین شہین اور آرس روگ چارپیسر ہیں جبکہ آپ کے پاس ریزارو میں دھانی بھی ہے اگر کسی نے کو انجری ہوتی ہے تو دھانی آ جائے گا لیکن بیٹنگ میں آپ کے پاس کچھ آپشن نمٹے دی ہیں میڈل ارڈر خاص کا بہت ویک ہے وہاں ایک تو بڑا پلیر آ رہا ہے جس کا سب کو ویٹ تھا شوئے ملک بڑی نیوزز آ رہی ہیں بڑے بڑے جنرلسٹ کہہ رہے ہیں کہ شوئے ملک کی واپسی ہونے جا رہی ہے اب نیوز کتنی صداقت ہے کیا سچ ہے یہ تو جلد نوز ہوگا تو پتہ چلے گا کون آ رہا ہے کیا یہ اس کاٹ جائے گا کیا دو چینجز پکی ہونے والی ہیں کیا امار رسیم آ رہے ہیں آئی ویش بیسٹ آب لک to all the teams for T20 World Cup and I wish best of luck to Barbara Azam and his team Pakistan for T20 World Cup World Cup is here